تم ان کے مالک نہیں ہو سکتے یوں کہیے کہ یہ تو کچھ استعمال کے لیے اوزار ہیں، آلات ہیں، ہتھیار ہیں تم تو صرف ان کو چڑھاتے ہو ان کو یوٹلائیز کرتے ہو ان سے صرف کام دیتے ہو اور اس کے بعد جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد مالک اشمال سکتے ہو یہ جو خدا کو ماننا ہے وہ اس بات کا ماننا ہے کہ یہ میری ملکیت کی چیزیں نہیں تھی جن سے یہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے یہ اس کی طرف سے تھی مجھے تو ضرورت کے مطابق جانا ہے وہ مجھے مل گیا اب یہ جو زائد ہے یہ میری ملکیت ہے ہی نہیں اب یہ چیز کہ جو اس نے یہ دی ہوئیے شیزیں ان کو استعمال میں نا 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 یا ان کو بیکار رکھ دینا یہ کفر ہے نعمتوں سے اس کو بھی اس نے جرم قرار دی نیازہ خدا کا ماننے والا قرآن کے خدا کو ماننے والا بیکار بھی نہیں بیٹے گا سو سگام بھی نہیں رہے گا جان مار کر محنت کرے گا کیونکہ محنتوں کو نعمائے خدا بندی یعنی اپنی صلاحیتوں کو پورا پورا بندی آنا سفران نعمت ہے اس کے لذلیق یہ بھی جرم ہے ذراعہ رزق کو اپنی ملکیت سمدنا یہ بھی کفران نعمت ہے اس کے لذلیق یہ بھی جرم ہے اب ان چیزوں کو جب یہ سمجھ دیا جائے کہ یہ چیزیں میری ملکیت نہیں خدا کی ملک ہیں جس طرح سے وہ ان کے استعمال کا ان کی خصیم کا حکم دے گا مجھے وہ کچھ دے دنے جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان تو بندہ مومن تو امین ہوتا ہے وہ مانت یہ ہوتی ہے اس کے پاس صحاب اس کے بعد سیدھی سی بات ہے یا ترونہ کا ماذا جن فی خون بلیلہ دو بٹا دو سو میر کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مہمتوں کا معاصل جو کچھ ہم نے یہ کیا ہے اس سے جو کچھ معاصل ہوا ہے اس میں سے ہم کتنا رکھ دیں کتنا دوسروں کو دے دیں کہا تمہاری اپنی ضرورت جن سے پورا ہوتی ہے بس تم اتنا رکھ لو باقی اس کے فاظل جو ہے وہ ان کو دے دو جن کی ضرورتیں اپنی مہمت سے پوری نہیں ہو رہی ہیں یہ تمہارا ہے ہی نہیں اب تم نے رکھنا تائے کے لیے ہے جب ضرورتیں پوری ہوتی ہے یہ اس معاشرے میں نافذ ہوتے گا نظام جس معاشرے میں پہلی چیز یہ ہو کہ معاشرہ اس کی زمانت لے ذمہ داری لے کہ ہر فرد کی ضروریات ذمہ کی وہ پوری کرے گا یہ جو ذمہ داری ہے فرمایہ دارانہ نظام تو اس کو لیتا ہی نہیں ہے وہ تو انفرادی نظام ہے ہر فرد اپنی اپنی مصیبت بھی لے یتیمن ذا مقربہ کتنے معاشرے کے اندر رہتا ہوا بھی تو انہاں محسوس کرے اپنے آپ جس کی سیر پہ پڑی ہے وہ رکھتے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا تھا سیٹلیزم کے نظام کی بنیاد اس پہ ہے کہ کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کی کہ معاملے میں کرتا تھا کہ وہ کتنا تمہارا ہے کتنا رکھتا ہے کمینیزم بھی یہ نہیں کرتا تھا یہ ذمہ داری روس یا چین بھی نہیں لے رکھا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری کرے وہ بھی ویڈز دیتے ہیں اجرت ہی دیتے ہیں اس اجرت میں مذہور اور اس کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے یہ نہیں یہ نہ سوشلزم کمینیزم تو ہے ہی نہیں دنیا نہ سوشلزم کے ہاں ہے نہ کیپلزم کے ہاں ہے یہ قرآن کے ہاں ہے وَمَعَمَنْ دَعْبَةٍ فِيْنَ رَضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ رِسْتَوْا پہلے یہ ذمہ داری لیم عاشرہ پھر یہ نظام آگے چلے گا یہ تھی وہ وضاحت جو ضروری تھی پیسے درس میں اب بات تمہیں آئی کہ وہ جو نرہ بلند کیا گیا تھا believers in God unite together پوچھنا تو ان سے یہ تھا اور قرآن تو پہلے دن یہ پوچھتا ہے وہ تو سارے اہلِ کتاب سے کہتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ ان کا یہ پہہ عظیم کر دینا کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں تم بھی ایمان لائے ہوئے ہوئے ہیں اکتے ہو جائیں وہ تو ان دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ اور انہی کو نہیں دعوت دیتا ہے ایمان لاؤ خدا پر وہ تو انہیں بھی ایمان لانے پہتے ہیں ہم اور ایمان پہ ایمان رکھتے ہیں یہ ایک ورید ہے ایک لفظ کی اندر کہ ہم مانتے ہیں خدا کو نہیں مانتے خدا کو اگلی بات قرآن میں تھے کہا یہ اتنا جو اہمیت ہم دے رہے ہیں اس معاشی نظام کو اس capitalistic system کو جو مٹانے کے لیے کتنا ہم زور دے رہے ہیں مقصد سے کیا ہے اگلی آیت آگئی یہ اب تیتیسی جہاں سے آج کا لفظ شروع ہوتی ہے قَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْمًا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبَيُوتِهِمْ سُخَفَمْ مِنْ فِزَتِهِمْ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَذْهَرُونَ وَلِبَيُوتِهِمْ عَبْوَابًا وَصُرَرًا عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ وَزُخْرُسَ کہا کہ ہمارا مقصد مشریعت کا پروگرام یہ ہے کہ تم نو انسان ایک عالم دیر برادری بن جائے نظام سرمایہ داری میں دولت کی بنیادوں پر طبقات کی تقسیم ہوتی ہے کلاسس میں پیدا ہوتی ہے یہ طبقاتی تقسیم اگر اس طرح سے رہے دولت کی بنیاد کے اوپر تو ایک برادری ایک نو انسان وصاباتی عالم بھیر برادری بن نہیں سکتی نو انسانی تو بہت بڑی چیز ہے ایک انت میں بسنے والی قوم ایک قوم نہیں من سکتی سوچو تو صحیح کہ یہاں یہ مراہ کا طبقہ جو ہے وہ اور وہاں کا جو غریب طبقہ ہے وہ جو محلوں کے اوپر رہنے والا ہے اور وہ جو ان کے قوارڈروں میں رہنے والا ہے کیا ان میں انسانی مساوات ہے اصل یہ ہے کہ بدل بھیج زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگر جو پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منات خوبرانی ذاتیں اور گوتیں اور وہ کچھ قسم کی برادرییاں بہت فخر سے کہتے ہیں آج کل ہم لوگ کے کہ یہ صاحب وہ ساری ختم ہو رہی ہیں ساری ختم نہیں ہو رہی ہیں بھیج بدلہ ہے انہوں نے نئی برادرییاں وجود میں آ رہی ہیں نئی یونینز بن رہی ہیں نئے ہلکے بن رہے ہیں نئے تقاط بن رہے ہیں بات وہی ہے کہ نو انسان کو ایک امت وحدہ نہیں بننے دینا یہ چیز جو ہے اب دیکھئے قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کے مختلف کاموں کے لیے مختلف صلاحیتوں تو ضروری ہیں لیکن ان کی اس اختلاف کی بنا پر طبقات نہیں بن سکتے ایک گھر کی مثال لیجئے گھر کے اندر بڑے چھوٹے بچے درمیان میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود ایک مساوات ہوتی ہے گھر کے اندر ایک برادری یہ ہوتی ہے قرآن انتنو انسانی میں یہ شکل پیدا کرنا چاہتا ہے گھر کی زندگی میں جو کمانے وہاں فرد ہے سارا دن محنت کر کے کمائی کر کے آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں لیا ہوں یہ تو میں نے کمائی کیا تیری محنت کا معاصلہ ہے یہ تم کون ہوتے ہو اس کے کچھ چاچے لگ دے ہو تسیر ان کو کیوں دے دوں بلکہ وہ جو سب سے پہلا نکمہ ہوتا ہے دو دن کا بچہ سب سے پہلے اس کا دودھ لیا جاتا ہے ہر ایک سے اس کی اجتداد کے مطابق کام ضروریات کے مطابق تقسیم قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے مشیعت میں یہ نہ ہوتا کہ نو انسان کو ایک عالم گیر برادری ہم نے بنانا ہے جس میں دولت کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق اور اختلاف اور تنپاتی تمیز نہ ہو اگر یہ ہماری مشیعت میں نہ ہوتا تو یہ جو سرمایہ داری کے نظام کے عامل ہیں کیفیت ان کی ہم یہ کر دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتیں سیڑھییں چاندی کی ہوتیں ان کے سرمایہ داری کے نظام کے عامل ہیں